بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ان باکس میں مجھے کوئیسٹنز آتے ہیں جی کہ ہمارے بہت سے مسائل ہیں ڈپریشن ہے مجھے یہ مسئلہ ہے اور میری یہ پرابلم ہے پلیز میری ہلپ کر دیجئے دیکھئے میں ضرور جواب دیتا ہوں لیکن ان سب مسائل کا حل موجود ہے اگر ہم اس حل پہ آ جائیں اور اس حل کو اپنا لیں وہ حل کیا ہے دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے پندرہ سو سال پہلے ایک عظیم الشان کتاب نازل کی اپنے الفاظ کو نازل کیا لوہ محفوظ سے قرآن مجید ہم سب کے پاس قرآن مجید اللہ تعالی نے ایک مکمل ذابطہ حیات بنا کر بھیجا اور چونکہ اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں اللہ تعالی کو ہماری سوشل نیڈز کا سائیکلوجیکل نیڈز کا فیزیکل نیڈز کا پتہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ساری کی ساری رہنمائی کر دی اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھئے قرآن مجید کا علم حاصل کیجئے دین کا علم حاصل کیجئے یہ جانیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کون ہے یہ جانئے کے تقدیر کیا ہے اور یہ جانئے کے عقیدہ کیا ہے اور اللہ کی صفات کے بارے میں پڑھئے اور قرآن مجید کے موضوعات کا مطالعہ کیجئے اور میں آپ کو بتاؤں کہ this will have a magical effect on your personality and mindset it will change you from top to bottom اور whenever you will feel any problem you will be faced with any problem any challenge you will know what to do because now you are equipped with the correct knowledge with the right knowledge that is the knowledge given by the source that is Allah subhanahu wa ta'a تو بجائے کہ ہم بار بار ایک پرابلم سے گزریں بجائے کہ ہم بار بار اسی پرابلم پر روئی جائیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ایک پرابلم سے نکل آتے ہیں دوبارہ ویسی پرابلم آ جاتی ہے پھر پھس جاتے ہیں دوبارہ ویسی پرابلم آ جاتی ہے پھر پھس جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پرابلم تو آتی رہیں گی کیونکہ زندگی جو ہے ایک امتحان گا ہے دنیا میں ہمیں پرابلمز آئیں گی دنیا میں مکمل خوشی نہیں ہے ایک ختم ہوگی دوسری آئے گی دوسری ختم ہوگی تیسری آئے گی this is what life is but every time if you will start crying like this every time if you will you know start seeking help like this میں نہیں کہتا help لینا منع ہے بالکل جائز ہے بالکل بات کی جا سکتی ہے help مانگی جا سکتی ہے لیکن اس کا long term solution یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں یقین کیجئے یہ دین اسی لیے آیا تھا کہ ہمیں ایک peaceful life اور contentment والی life کی طرف لے کر جائے through submission to almighty اللہ سبحانہ وتعالی تو اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہیں دین کا علم حاصل کیجئے تھوس علم حاصل کیجئے قرآن مجید کا متعلیہ کیجئے اچھی translations پڑھئے بہت سی اچھی translations ہیں صحیح international ہیں انگلیش میں اگر آپ کہیں ڈاکٹر موسن خان کی translation بہت اچھی ہے عبداللہ یوسف علی کی اچھی ہے اردو کی بات کیجئے تو مولانا مدودی کی translation اردو زبان میں کافی famous ہے the point is that just understand the Quran just read it with the intention کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے آپ کو اللہ کا بھی پتہ لگے گا آپ کو بہت سے points جائے ہو پتہ لگیں گے کسی کی recording سنی جا سکتی ہے بہت سے مستند علماء موجود ہیں females میں بھی males میں بھی ان کی recording سنی جا سکتی ہے ان کے lectures لیے جا سکتے ہیں قرآن مجید کے اوپر ریاض السالحین کا متعلیہ کیجئے بہت زبردست مکھ ہے دو جلدوں پر مشتمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے حدیث کا اس میں مجموع ہے related to life issues you will see magical changes in you so remember this my dear brothers and sisters the long term solution that seek the knowledge of religion and then you will see whenever you are faced with any tough situation any problem you will have a long term solution and then you will feel empowered and then you will feel that I can fight challenges of my life تو یہی میرا آپ سب کو آج کا پیغام ہے hopefully انشاءاللہ آپ اس کو follow کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق ادا فرمائے دین سے رہنمائی لینے کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ